حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا لا تقوم لهم الدنیا پوری دنیا کو بیچ کے بھی اس تاج کی قیمت ادا نہیں کی جائے سکتے آپ نے بے شمار محفلے دیکھی ہوں گے قرآن مجید کے حفاظ کی اس محفل جیسی کوئی محفل مگر کم ہی دیکھی ہوگی خوش آباز، خوش جمال، خوش خطاب اور خوش لباس قاری سحیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کے ادارے میں منقضہ اس محفل کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں سے تیرہ حفاظ کرام قرآن کریم مکمل کر کے فراغت حاصل کر رہے تھے شہری کسافتوں سے دور دیہات کی خالص آب و ہوا میں قائم میر محمد میں باقے قرآن کالج میں اس حوالے سے بڑی مبارک گہمہ گہمی تھی تقریب سے پہلے حفاظ کرام کی چہل پہل دیدنی تھی دور دور سے طلبہ یہاں قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے آئے تھے کالج کی عمارت جنگل میں منگل کا سما پیش کر رہی تھی خوبصورتی پاکیس کی نظم و ضبط اور سہولیات دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی سبز اور سفیدی کی بہار تھے تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا طلبہ نے حمد و نات پیش کی نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے ہمیں معلوم ہے یا رب تو اب بھی ہم کو چاہتا ہے عربی زبان میں مقالمہ پیش کیا گیا تیرہ حفاظ کرام نے باری باری اپنا آخری سبق سنایا قرآن پڑا جا رہا تھا تو مسجد کے حال میں نور پھیلتا ہوا محسوس ہوا سفید کپڑوں میں معصوم حفاظ فرشتے محسوس ہو رہے تھے علاقے بھر سے آئے معزز مہمانوں میں مقامی اداروں کی سرکردہ شخصیات بھی خوشی سے شارک تھیں آج میرے بڑے بیٹے عبداللہ بن مسعود نے اپنا حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے وللہ الحمد اور اس موقع پر میں نے اسے تحفتاً سیڈی سیونٹی کی چابی پیش کی ہے قرآن مجید کی عظمت کے موضوع پر قاری سحیب احمد بیر محمدی صاحب حافظہ اللہ نے تفصیل خطاب فرمایا تقریب کے بعد مہمانوں کی شاندار زیافت کی گئی ایک حفظ قرآن کا مقام و مرتبہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ حضرت جلال ان لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں اور اپنے پیغمبر کی زبان اتھر سے یہ بیان بھی کروا دیا کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت نے تو حفظ قرآن کی عظمت کو چار چاند لگا دی الماہر بالقرآن مع السفرت الكرام البارارہ ماشاءاللہ جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے اس کو پڑھنے اور دوسری روایت میں آتا ہے وَهُوَ حَافِظُ اللَّهِ اس کو حفظ کرتا ہے اس کے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کی کونے کونے میں عام کرنے میں یہ مہارت اس قدر اللہ حضرت جلال کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ حضرت جلال اس انسان کو خاکی صفوں سے نکال کے ان صفوں میں کھڑا کریں گے جن صفوں میں جبریلِ امین کھڑا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے ذکر کو اور قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو اس سے صرف دنیا میں ہی عزت نہیں آسمانوں میں بھی شہرت ہوتی ہے اللہ حضرت جلال اپنے فرشتوں کے ساتھ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یہ دیکھو میرا وہ بندہ جو میری کلام سے محبت کرتا ہے یہی تو وہ حقیقت تھی جس وجہ سے اکرمہ قرآن کو پکڑتے اور اپنے چہرے پہ لگا کے رویا بھی کرتے مسکرائیا بھی کرتے سبحانہ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا کہا مسکراتا اس تیہے ہوں کہ اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ نے میری قسمت میں قرآن کر دیا اور روتا اس تیہے ہوں کہ اگر یہ میری قسمت میں نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا بدنصیب کون تھا ہمارے ہاں بڑا الٹ معاملہ ہے جو دین کی طرف آ جائے حفظ کی طرف آ جائے قرآن کی یا حدیث کی خدمت کی طرف آ جائے ڈرائے جاتا ہے کہ آپ کی معیشت کا کیا بنے گا کیا کھاؤگے کیا پی ہوگے تو یہ تیرہ حفاظ قرآن جو آج فارغ ہوئے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر کے ان کی معیشت آپ کیسی دیکھتے ہیں شاید کن جیسی معیشت ان کے خاندان میں کسی اور کی نہ ہو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے اگر حاملین قرآن اس کا حق ادا کریں اور جو لائق ہے کام وہ کام کریں تو یہ اللہ کے محبوب بن جائے یعنی والدین کا محبوب تو اگر کوئی بن جائے بیٹا یا بیٹی تو وہ تو اپنی ساری ویراست لٹا دیں جو اللہ کا محبوب بنے اللہ اسے بھوکا رکھے گا چودہ سو سال کی تاریخ میں آپ ایک ورک نہیں دنیا میں دیکھ سکتے کسی صاحب قرآن نے خود کو شکی ہو بہت بڑی بات ہے کسی علم والے نے کسی روڈ پہ لیٹ کے احتجاج کیا ہو کہ میری تنخواہ اور مشاہرہ بڑھایا جائے اللہ تعالیٰ نے جو سکون دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو عظمت دی ہے قرآن کو وہ صاحب قرآن کو بھی دی ہے اس لیے یہ سوچنا کہ یہ کریں گے کیا ان کو اللہ تعالیٰ وہ دیں گے جو کسی کو نہیں دیں گے اور تعجب کی بات یہ ہے بعض چیزیں عام لوگ کہتے ہیں لیکن ان میں بڑا سبق ہوتا ہے ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے ان کے پاس تو ہو گئی کچھ دی کھائیں گے کیا دوسری طرف کہتے ہیں کہ علماء ذات کھاتے بہت ہیں دونوں چیزیں آپ اس میں ٹکرار ہی نا صحیح بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ان کے ذہن میں اس منحج کی قدر نہیں وہ تحقیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کریں گے کیا مجھے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی شیخ ابن باز سعودیہ کے بہت بڑے مفتی تھے بہت صالح اور متقی انسان تھے وہ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا قرآن یاد کر رہا تھا تو میں ایک تنی شاہ کے بعد آکے لیٹ گیا میری خالہ محترمہ تشریف لائیں اور انہوں نے سمجھا کہ میں سو گیا ہوں تو وہ میری والدے گرامی کو کہہ رہی تھی اس بچے کا کیا بنے گا سیم وہی سوال جو ابھی آپ نے پوچھے تو میں خیر سنتا رہا کیا بنے گا اب یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی نظر بھی کمزور ہے اللہ نے کیا بنایا مفتی عاظم مفتی عاظم بنایا سعودی عرب پھر کیا بنایا جو میں قصے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جب طائف میں ان کی وفات ہوئی ہے وفات سے کچھ دن پہلے ایک شخص کو بلائیا اور کہتے ہیں میں نے تجھے سات لاکھ ریال قرض دیا تھا اللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اب اللہ کے پاس جانے والا ہوں میں نے تمہیں بلائیا اس دیئے ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا کیا بات میرے بات کو تجھ سے مطالبہ نہ کرے آپ سات لاکھ کو فورٹی تھری کے ساتھ ملٹیپلائے کریں کتنا بنے گا یہ جتنے کاروبار کرنے والے انڈسٹریالسٹ کیا اتنا قرض کسی کو معاف کر سکتے نہیں چھوڑتا آپ ساتھ کو فورٹی تھری کے ساتھ ملٹیپلائے کریں کتنے کروڑ بنتا ہے ایک شخص کے ساتھ یہ معاملات ہے اور یوں یہ بابرکت محفل اپنے اختتام کو پہنچی دین کے نام پر عام ہے جھوٹے قصے اور بیوز کی دکانداری پیغام ٹی وی دیتا ہے حالات حاضرہ کے مطالق دین و دنیا کی مکمل رہنمائی نامر سکولرز کے ساتھ تعلیم اور سواب مستند اور بروقت سبسکرائب کیجئے پیغام ٹی وی آفیشل